اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں فاطمہ زاہد اور آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی افغانی چکن گریوی تو جس کے لیے میں نے 500 گرام چکن لیا ہے ایک کب دہی لیا ہے یوگرٹ اور میں نے ون تھرڈ کب جو ہے فریش کریم دی ہے ملائی بھی آپ لے سکتے ہیں جو دودھ کے اوپر آتی ہے وہ آپ اتار کر اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے ملک پیک کی اس کی ہے ایک جو ہے نیمبو لیا ہے اس کا رسٹ ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپون کسوری میتھی لی ہے ڈرائی کی ہوئی اور میں نے ون فور ٹی سپون جو ہے گرم مسالہ لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے چارٹ مسالہ اور ون فور ٹی سپون بلیک پیپر پاؤڈر لیا ہے اور ہاف ٹی سپون نمک رکھا ہے اور تین جو ہے ہری مرچنی ہیں ان کو رفلی کٹ کر لیا ہے ایک مٹھی جو ہے میں نے دھنیا لیا ہے اور اس کو کٹ کر کے رکھا ہے اس کی جو دنڈیاں ہوتی ہیں وہ بھی میں نے سٹیمز جو ہوتی ہیں اور ایک جو ہے میں نے پیاز لیا ہے اس کو بھی رفلی کٹ کر لیا ہے اور دس چوے لہسن کے اور ایک ٹکڑا ادرک کر لیا ہے اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں اب سب سے پہلے ہم نے چکن کو میرینیٹ کر کے رکھنا ہے تو اس طرح سے میں نے جگ لیا ہے اس کے اندر میں پہلے پیاز ڈالوں گی ہری مرچیں ہرا دھنیا اور ادرک لہسن یہ ساری چیزیں ڈال کر میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور پانی ڈال کر ان کا پیسٹ بنا لوں گی اب دیکھیں جو میں نے آپ کو دکھائی تھی چیزیں دھنیا پیاز لہسن ادرک ہری مرچیں ان کا یہ دیکھیں میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اب ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے تو سب سے پہلے میں چکن میں دہی ڈال دوں گی ساتھ ہی میں اس میں کریم ڈالوں گی کریم ڈالیں سارے مسالے ڈالوں گی جو ہم نے رکھے تھے گرم مسالہ چاٹ مسالہ نمک کالی مرچ نیمو کا رس آپ اپنے حساب سے مرچیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس میں ہری مرچیں پیس کر ڈالی ہیں اس وجہ سے ہم چیزوں کی کونٹیٹی کم رکھیں گے اب یہ ساری چیزیں ڈالی اور ساتھ ہی میں اس میں جو ہم نے مکسچر بنایا تھا ساری چیزوں کا یہ ڈالوں گی یہ ڈالا اور ڈال کر میں اچھی طرح سے ان کو مکس کر لوں گی اب دیکھیں اچھی طرح سے ساری چیزیں ڈال کر میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اب میں اس کو کور کروں گی اور بیس سے پچیس منٹ جو ہے میرینیٹ ہونے کے لئے رکھوں گے آپ اس کو فوراں بھی پکا سکتے ہیں لیکن میرے پاس ٹائم ہے تو میں اس کو میرینیٹ کر لوں گی اب ہم افغانی چکن گریوی بنانا شروع کریں گے تو یہ دیکھیں دو لونگ لی ہے ایک بڑی لائچی اس کو میں نے توڑ لیا ہے ایک چھوٹی لائچی اور سینیمن اسٹیک سب سے پہلے یہ گھی میں ڈال دیں گے گھی کو پہلے ہی گرم کر لیا ہے اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے اور پھر اس کے بعد اس میں ہم نے جو یہ چکن رکھا تھا میرینیٹ کرنے کے لئے یہ سارا اس میں ڈال دیں گے چکن میں نے ڈال دیا ہے اب ہم اس کو تیز آنچ پر رکھیں گے تاکہ اس میں ایک بوائل آجے اب دیکھیں آپ نے فوراں اس میں ڈال کر اس کو مکس کرتے رہنا ہے تاکہ جو دہی ہے وہ خٹنا جائے آپ نے اس کو مکس کرتے رہنا ہے دہی میں پانی چھوڑ دیا ہے اور مسالہ بھی ریڈی ہو جائے گا میڈیم فلیم کر کے پکاؤں گی دیکھیں ہم نے اس کو پکنے کے لیے رکھا تھا تو یہ دیکھیں سارا پانی بھی ڈرائی ہو گیا ہے چکن بھی اچھی طرح کر گیا ہے اور جو مسالہ ہے وہ بھی پھون گیا ہے اب ہم تھوڑا سا ہائی فلیم کر کر میں اس کو ہلکا سا بھون لوں گی تاکہ تھوڑی بہت اگر کسر رہ گئی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے دیکھیں ہائی فلیم کر کے اس کو پھون لیں گے آپ نے ہلکے ہاتھوں سے اس کو بھوننا ہے تاکہ ہمارا چکن بھی ٹوٹنا جائے یہ بہت سمپل اور ایزی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور فرائے کیجئے گا دیکھیں اس کو اچھی طرح سے میں نے بھون لیا ہے اب میں اس کو کور کروں گی اور دو میٹ کے لیے ہم بالکل لو فلیم کریں گے اور اس کو دم پر رکھیں گے دو میٹ ہو گئے ہماری جو افغانی چکن گریوی ہے وہ ریڈی ہو گئی افغانی چکن گریوی ریڈی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا افغانی چکن بھی ریڈی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کی جائے